بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشر بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے انہیں پہلے بھی زہر دیا گیا یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ زندہ رہوں گیا نہیں اڈیالا جیل میں بشرہ بی بی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال بانی چیئرمین کو جب گرفتار کیا گیا وہ سو رہے تھے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گھر میں لگا بلٹ پروف شیشہ بھی توڑا گیا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس بانی چیئرمین کے منح پر کپڑا ڈال کر گھسیت کر ساتھ لے گئی تھی عمران خان کی گرفتاری کے آٹھ دن بعد اٹک میں ان سے ملاقات ہوئی اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں پر گلاز پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ بشر بی بی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو کیلوں والے سل میں رکھا گیا چور لٹیرے اور ڈاکوں کو وی آئی پی ٹریکمنٹ دے کر حکومت دے دی گئے یرسٹر علی زفر نے کال نہیں سنی انہوں نے مزید کہا کہ بیرسٹر علی زفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا بیرسٹر علی زفر کو دو تیم مرتبہ کال کی جو انہوں نے نہیں سنی بشر بی بی نے کہا کہ حلف لینے کے لیے تیار ہوں ہمارے خلاف تمام مقدمات چھوٹ پر مبنی ہیں کیا ہم پر مقدمات بنانے والے بھی حلف لیں گے کہ یہ مقدمات چھوٹ پر مبنی نہیں انہوں نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا علی امین گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کو ہرے کا عزت کا نوٹس بھیج دیا ان کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے انہیں پہلے بھی زہر دیا گیا جیل افسران بھی بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں عمران خان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ عبدت کیس میں بریت پر شکرانے کے نوافل ادا کیے اس کیس سے بریت کے بعد مجھے پتا چلا میں رہا ہونے والی ہوں مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس تک لائے گیا وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ مجھے رہا نہیں کیا جائے گا گرفتاری سے قبل مجھے خاتون آفسر نے دھکا مارا تھا گشر بی بی کا کہنا تھا کہ مجھ پر جیل سے باہر جانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جب باہر نکلی تو نیب والوں نے کہا آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ اٹوائلٹ کلینر کھانے کے بعد میری طبیعت دو ماہ تک نہیں سنبھلی میرا مونہ جل گیا تھا دن میں سات آٹھ بوتل پانی پیتی تھی میری طبی رپورٹ میں بات آئی ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا